جگنو فوڈ تو دوست پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ان سے میرا رابطہ ایسے ہی قائم رہے اور میں مزے مزے کی ریسپیز ان کی خدمت میں حاضر کرتا رہا ہوں دوستو آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی بنائیں گے آج ہم گرم مسالہ بنائیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ خوشبودار ہوگا جس کھانے میں بھی ڈالیں گے نا کھانے کی جان بن جائے گا اور زبردست کی خوشبود چاروں طرف پھیلے گی اور ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ ریسپی بنانے کے لیے ہم نے پچیس گرام زیرہ لیا ہے سفیز زیرہ چونکہ ہم یہ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ نہیں پیسیں گے بلکہ باری باری ہم اس کو پیس لیں گے پچیس گرام زیرہ لیا تھا اور ہم اس کو پیس کر پوڈر بنا لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچیس گرام زیرہ کو ہم نے پیس لیا ہے اب ہم لیں گے کالی مرچ کالی مرچ جو ہم لیں گے یہ بھی پچیس گرام لیں گے اور کالی مرچ کو بھی ہم پیس لیں گے پچیس گرام کالی مرچ لی تھی اور اب ہم اس میں دار چینی جو کہ پچیس گرام ہی ہے وہ بھی شامل کر دیں گے دونوں کو ایک جگہ مکس کر کے ہم اس کو فائن پوڈر بنا لیں گے بلکل باریک پوڈر اس کا تیار کر لیں گے اس کا ہم نے بنا لیا ہے دو چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر کے اس کا بھی ہم نے بنا لیا ہے اور اب ہم جواتری لیں گے یہ بھی پچیس گرام جواتری لیں گے جواتری کے ساتھ ہم مکس کریں گے بادیان کا پھول جو کہ پچیس گرام ہے ایک جیسی مقدار میں ہم چیزیں لیتے جا رہے ہیں اور اس کو باریک باریک پوڈر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ایک جگہ پر مکس کر دیں گے جب اس کا فائن پوڈر تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی پہلے سفوف میں جو پہلے پوڈر بنایا ہے چیزوں کا اس میں شامل کر دیں گے اب ہم لیں گے لونگے لونگے لیں گے ہم بارہ گرام بہت زیادہ مقدار میں لونگ نہیں لیں گے اس سے آدھی مقدار میں ہم نے لونگے لینی ہے یعنی کہ بارہ گرام ہم لونگ لیں گے اور اسی طرح بارہ گرام بڑی الائچی ٹوٹل ان دونوں کا وزن پچیس گرام ہو جائے گا اور اسی طرح ہم لیں گے جائفل جائفل کے چار تقریبا ہم پیس لیں گے اور اس کو پہلے ہم کسی سل بٹے میں کوٹ لیں گے اس طریقے سے اور اب اس کے ساتھ مکس کر کے ہم اس کا بھی فائن پوڈر بنا لیں گے ساتھ ساتھ ہم پیستے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی ہم نے پوڈر تیار کر لیا ہے یہ بھی پرانے مسالوں کے جو پوڈر بنائے ہیں اس میں شامل کر دیا ہم نے ایک جگہ پہ ہم اس کو شامل کرتے جا رہے ہیں اب ہم لیں گے چھوٹی علائچی جو کہ بارہ گرام ہے بارہ گرام چھوٹی علائچی اس کا بھی بلکل باریک پوڈر ہم تیار کر لیں گے اس طرح سے اور یہ بھی باقی مسالوں کے پوڈر میں شامل کر لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمارا بہت ہی عالی کوالیٹی کا بہت خوشبودار گرم مسالہ تیار ہو چکا ہے جس کو مغلائی گرم مسالہ بھی بولتے ہیں یہ کھانوں میں بہت زبردست ذائقہ دیتا ہے بہت زبردست خوشبود پیدا کرتا ہے جیسے بار بی کیو آلو گوش وغیرہ کے سالن میں اس کو استعمال کریں بے حد مزے دار اس کا ذائقہ اور خوشبود پیدا ہوگی آپ اس کو ایک بار ایسے ہیں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی